آج تاریخ پانچ فیبروری دوہزار سترہ ہے یہ جگہ خاص طور سے اس کڑی پر آ کر مورنے کا واہی دی تھی یہ کڑی پر اور یہ مسجد آیا تھا الہی پر اور یہاں پر اور آواز وہاں سے آئی تھی آپ دیکھیں اللہ اکبر اس گھر کو مسجد سہلا بھی کہا گیا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا گھر یعنی زیادہ بچوں کے باپ کا گھر حدیث شریف میں آتا ہے اور اسے نمازکس کی مسجد کا نام دیا گیا ہے ویسٹن وال وہ جو گر گئی ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس کا ذکر بیہارو لنوار حدیث میں ہے جسے لوگوں نے لٹرل سمجھا حقیقت میں عراق کی جگہ کو سمجھ گیا ہے وہ غلطی میں ہیں آپ دیکھیں چالوں طرف پہاڑ ہیں اور اطراف میں جو ہے ریتی پڑی ہوتی ہے جس کو اٹھا کر ہم نے یہ مکان بنائے ہیں یہ باتروم سا اور یہ ہمام باتروم اور یہ مکان میں جو ریتی استعمال ہوئی ہے وہ یہاں سے اٹھوائی گئی ہے راستے میں سے جو بارش کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے یہ پہاڑ بلکل دو پیٹ کا اونٹ کی طرح ہے جس پر ہم چڑھائی کر چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہ جگہ سے جب میں نے پکارا تھا تو الحمدللہ اس پتھر پر بیٹھ کر میں نماز پڑھتا ہوں اکثر اور یہاں پر بھی آواز یہاں پر بھی اس پتھر پہ بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جو آئی ہے جس کا ذکر بحار الانوار میں ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ایک جھاڑوں کی جھاڑوں میں سے تو یہاں پر یہ وہ جھاڑ ہیں جہاں پر جبریل علیہ السلام نے مور کا روپ دھارن کر کے آواز دی یہ وہ جھاڑ ہیں یہ غور کر رہے ہیں یہ ایک یہ دو امپورٹنٹ اور یہ تین اور فرس اکٹوبر دوہزار سولہ کو یہ علاقے سے اس جھاڑوں میں سے یہاں سے آواز آئی جو مجھے آکر دعائیں دیا دوہزار سولہ میں یعنی حملے کے پورے سات اٹھ مہینے بعد اب آپ دیکھیں جو پہلی بار آواز آئی تھی وہ اس جگہ سے آئی تھی یہاں سے یہ جھاڑوں سے یہ بھوش ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو خریب لے جاتا ہوں یہ جھاڑ یہاں پر بڑا روک ہے پتھر ہے کالا پتھر یہاں سے آواز یہ دو جو نظر آ رہے ہیں آپ کو دو جھاڑ یہ بڑا جھاڑ ایک بیش کا یہ یہ تین جھاڑ ہے ایک دو تین تو جھاڑ یہ جھاڑ اور یہ جھاڑوں میں سے اور یہ جھاڑ یہ جھاڑ پھر لاسٹ میں یہ جھاڑ سے ٹھیک ہے تو یہ جو جگہ ہے یہ جھاڑ کون سے ہیں یہاں سے یہاں پر مور بیٹھتا تھا پیچھ میں یہ جگہ پر اور گواہی دیتا تھا میری یہاں پر بھی اس کے ویڈیوز بھی موجود ہیں تو جو مور اور یہ آپ دیکھیں یہ ویسٹ یعنی خبلے کی طرف ہے یہ ایک زیٹ خبلہ ہے یہ اس کا ذکر سور خصص میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وادی یہ وادی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وادی ہے پوری یعنی چاروں طرف پہاڑ ہے اسی کو ویلی کہتے ہیں وادی کہتے ہیں اور آپ کو میں ریت بھی بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یقین آئے کہ حدیث شریف میں سچی بات ہے یہ ریت دیکھیں آپ یہ ریت یہ دیکھیں ریت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریت اس کو ہم اٹھا کر ریت کافی مہنگی ہے تو ہم اس کو گھر بنانے کے لئے استعمال کیلئے یہ ریت یہ ریت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ریت ہے یہ جو بارش کے پانی کی وجہ سے آ کر جمع ہو جاتی ہے یہاں پر اور یہ راستے میں بہت سی ریت ہے چاروں طرف میں ریت ہی ریت ملے گی آپ کو جو بارش کی وجہ سے آ کر جمع ہو جاتی ہے تو حدیث شریف میں جو خصہ آیا ہے اللہ کے شاری اللہ کی تذدیخ کے لیے یہاں سے آپ دیکھیں اور یہ پوری لیکچر دے رہا تھا یعنی کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا میری بیوی کی وجہ سے میں اس کو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس زندہ کے موجودہ دے تب اللہ تعالیٰ نے وہ میں دعا ریکارڈ کر رہا تھا تب یہ ساتھ جولائی دوہزار سترہ کو یہ دوہزار پندرہ کو یہ واقعہ ہوا جس کا علم مجھے بعد میں پتا چلا یہ وہ جگہ ہے پہاڑ تو میں نے یہ پہاڑ جو جگہ ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہے تو تقریباً یہ تی سکر جگہ ہوتی ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی میرے خفزے میں کر دینا مالک مالک بنا دینا مجھے بے شک اللہ تعالیٰ چاہا تو ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے یہ جگہ یہاں سے آواز جو پہلی بار آئی تھی یہ اس جگہ سے اس کو آپ انگل یہاں سے دیکھیں تو یہ پوزیشن یہ پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں پھر یہاں سے یہاں سے یہاں تک پھر یہ جھاڑوں میں سے یہ دو اوپر کے پہاڑ کے اور یہ اگر ہم یہاں سے دسٹنس لیتے ہیں پورا جو صفہ مروہ کا دسٹنس ہے تو پورا یہاں سے پہاڑ سے اوپر تک پیچھے اترنے تک چودہ سو میٹر کے خریب چودہ سو فیٹ کے خریب ہوتا ہے چودہ سو فیٹ سے کچھ زیادہ اور اگر اوپر کے حصے تک جاتے ہیں تو نو سو فیٹ نو سو سی فیٹ ہوتا ہے بلکل صفہ مروہ کی دسٹنس کی طرح آپ اگر دیکھیں یہ دسٹنس یہاں سے یہاں تک اب آپ دیکھیں یہ اللہ کا چمتکار ہے تزدیخ کرنے کے لیے ایک شخص کی گوائی دینے کے لیے دوسرا شخص ہوتا ہے اسی طریقے سے تزدیخ خوران پاک کی آیاتوں کی تزدیخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے علاقے سے تزدیخ کروائی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خصے کی تزدیخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا ویسا ہی خصہ بیان کیا ہے مسید اجال کا مسیحہ مہدی علیہ السلام کا فیرون موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی خصہ ویسا ہی پھر سے دہر آئے جائے گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتے ہیں کہ ہم زمانے کے لحاظ سے موجودہ دیتے ہیں تو آج پوری دنیا میں فلمی سینز کا زمانہ ہے یعنی کہانیوں کا جھوٹے کہانیوں کا زمانہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سچی کہانیاں جو لکھی تھی کتابوں میں اس کو پورا کر کے بتا رہا ہے ذرا غور کریں الحمدللہ یہ علاقہ آپ غور کریں یہاں پر اللہ کا چمتکار ہے پورا آج تاریخ پانچ فیبروری دو ہزار سترہ ہے ابھی زہر کا وقت ہو رہا ہے الحمدللہ تو یہ جگہ کو اللہ ہی محافظ ہے اس جگہ کا پورا اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ